غزل کا مطلع تمامی حضرات کی بہترین سماتوں کے حوالے کرتا ہوں اشتاہ ملدہ فرمائے غلط ہے کہہتے ہیں جو باگو پر نہیں آیا غلط ہے کہہتے ہیں جو باگو پر نہیں آیا ملدہ فرمائے غلط ہے کہہتے ہیں جو باگو پر نہیں آیا غلط ہے کہہتے ہیں جو باگو پر نہیں آیا نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا دوستو آپ کی خوبصورت سماتے ہیں آپ اپنے گھروں سے نکل کے اس وقت اس وقت اس پینڈال میں مشارہ سننے کے لئے آئے ہیں میں بھی دور و دراز کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں اشار پیش کرنے کے لئے آیا ہوں سنانے آیا ہوں تھوڑی سی آپ کی محبتیں اور چاہیے اگر آپ صرف توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ اپنے لبوں کو جھوڑش دیں گے میں ایک بار مدلہ پھر حاضر کرتا ہوں اور میں اپنے اس محلے سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں غلط ہے کہتے ہیں غلط ہے غلط ہے کہتے ہیں جو بام پر نہیں آیا غلط ہے کہتے ہیں جو بام پر نہیں آیا کیا کہا نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا نظر کے سامنے ملادہ فرمائے اشاءال حاضر کرتا ہوں شیخ مجھو قدم تو قدم تو رکھ دیا اہد شباب میں لیکن قدم تو رکھ دیا اہد شباب میں لیکن اچھا آپ یہ بتائیں یہی ہے یا کہیں چلے گئے آپ سب یہی ہے نا تو آپ کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے ایک تو یہ مائک پرابلم کر رہا ہے بہت زیادہ آواز کھیج رہا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی داد پہنچے تاکہ دل لگے میں حاضر کرتا ہوں خدا یہ قسم بہت دور دراز کی مصافت تحقیق ہے میں گوپالپور سیوان بیہر سے آپ کے درمیان آیا ہوں آپ کی محبتیں چاہتا ہوں نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا مرادہ فرمائیں قدمی تو رکھی دیا اہد شباب میں لیکن قدمی تو رکھی دیا اہد شباب میں لیکن نظر ملانے کا اب تک ہنر نہیں ملانے کا اب تک اگر مجھے معلوم ہوتا یہی سے شروع کرتا میں اسی شہر سے اب آپ آمادہ ہوگا خدا کے قسم میرا دل لگے گا آپ اشارت کو سنیں انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے بس شکت یہ ہے کہ توجہ سے سنیں نظر ملانے کا اب تک ہنر نہیں آیا قدمی تو رکھی دیا اہد شباب میں لیکن نظر ملانے کا اب تک ہنر نہیں آیا نظر ملانے کا ملانے کا ملانے کا فرماشی ہے ہمارا ہمارا گھر تو جلانے کو آگئے سب لوگ 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 جلانے کو آگئے سب لوگ ہمارا گھر تو جلانے کو آگئے سب لوگ ہمارا گھر تو جلانے کو آگئے ہمارا گھر تو جلانے کو آگئے سب لوگ چلانے کو ہوئی جلانے مگر نہیں آیا نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا سماتوں کے حوالے یہ شعر کی سمگو بات پوری کرتا ہے خصوصی توجہ نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا وہ گھر سے نکلا تھا وہ گھر سے نکلا تھا دولت کا مانے ماں نے کہا وہ گھر سے نکلا تھا دولت کا مانے ماں نے کہا دولت کا مانے ماں نے کہا ایک ایک سچ کی دعا چاہتا ہوں داد کے شکل میں وہ گھر سے نکلا تھا دولت کا مانے ماں نے کہا وہ گھر سے نکلا تھا دولت کا مانے ماں نے کہا وہ گھر سے نکلا تھا دولت کا مانے ماں نے کہا ابھی تلکی میرا لختیں جگر نہیں آیا ابھی تلکی میرا لختیں جگر نہیں آیا یہ بھی شعر مرادہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں کسی نے پھیکانا کسی نے پھیکانا اس سمت ایک بھی پتھر کسی نے پھیکانا اس سمت ایک بھی پتھر کسی نے پھیکنا اس سمت ایک بھی پتھر کسی نے پھیکنا اس سمت ایک بھی پتھر شجر کی شجر کی شاخ پہ جب تک سم نہیں کسی نے پھیکنا اس سمت ایک بھی پتھر شجر کی شاخ پہ جب تک سمر نہیں آیا شجر کی شاخ پہ جب تک سمر نہیں آیا سلسل ایک آخری شیر ملدف 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 حسین والا ہوں مجھ کو یہ فخر ہے حاصل حسین والا ہوں مجھ کو یہ فخر ہے حاصل حسین والا ہوں مجھ کو یہ فخر ہے حاصل یہاں ملدف ملد فوجہ حسین والا ہوں ملدف ملد حسین والا ہوں ملدی ملدف ملد زمان int کہ زیرے اثر نہیں آیا ملاندہ فرمائے مختا کبھی زمانے کے صدا یہ آتی ہے نوجوانوں کی خصوصی توجہ صدا یہ آتی ہے سہرا سے قیس کی میسم صدا یہ آتی ہے سہرا سے قیس کی میسم صدا یہ آتی ہے سہرا سے قیس کی میسم صدا یہ آتی ہے سہرا سے قیس کی میسم سفر تمام ہوا پھر بھی گھر نہیں میساپ میں میساپ کو باہم اس غزل کو سننا چاہتی ہے پورے دریف رکھتے ہیں ان کے ہم بہت مشکور ہیں کاسکن زلہ بننے کے بعد تمام جو قانونی پیش بندیاں ہوئی ہیں قانونی ارچنے آئیں ان سب میں خالص صاحب محمد خالص صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ کاسکن کے زلے کو بچانے کے لیے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے آج کاسکن کے بسند محصف کے اس کل ہند مشاعرے پہ ہم یہاں ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں میں انہیں ڈائیس پہ بلانا چاہتا ہوں کہ برائے کرم وہ ڈائیس پہ تشریف لے آئے اور ایک شاعر کے بعد پہ ان کو یہاں ان کا استقبال کریں گے ہم آئیے میس پہ بھوپال پوری کا اب زوردار استقبال کیجئے میں انہیں پکار رہا ہوں آپ اپنی تعلیوں کی بھون شامل کیجئے میں ان کو بدالش کروں کہ ایک غزل سے ہم نوازش بہت بہت شکریہ دوستو قرب نوازش آپ کا حکم ہے بغیر کسی تمہید کے تعمیل حکمیں اس غزل کو پیش کر رہا ہوں جس کے لیے آپ نے حکم دیا ہے مطلعہ حاضر کرتا ہوں اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح جب تک پہلے مصرے کی اجرت داد کی شکل میں بھرپور طریقے سے پورے پنڈال کی نہیں آ جاتی اگلا مصرہ نہیں سناوں گا اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح 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 میں آپ کو بتاؤں کہ وہ گزل میرے بڑے بھائی ڈکٹر رہا دندوری صاحب کی بھی پسندیدہ گزل ہے جس کے لیے آپ نے فرمائش کی ہے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اب ایک ایک شیر بتا اور ایک خاص ملازہ فرمائیں انشاءاللہ بہت محضور ہوں گے پھولی چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح کچھ تو ہو دل کو سکوں کھاؤ میرے سر کی قسم کچھ تو ہو دل کو سکوں کھاؤ میرے سر کی قسم چھوڑ کر اب تو نہ جاؤ گے بہاروں کی طرح چھوڑ کر اب تو نہ جاؤ گے بہاروں کی طرح ملازہ فرمائش ہے تاحت نظر آخری فتح کی بھی توجہ چاہتا ہوں آخری فتح کی بھی پوری توجہ کوئی چارہ نہ رہا کوئی چارہ نہ رہا کوئی چارہ نہ رہا ترین کے تعلق کے سوا اگر بات کان سے ہوتی ہوئی دل میں اتر جائے تو دعائیں چاہیے داعت کی شکل میں سنیے گا کوئی چارہ نہ رہا ترین کے تعلق کے سوا بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح بہا 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 بھئی کیا کہنا ہے بہا بہا کوئی چارہ نہ رہا ترین کے تعلق کے سوا کچھ لوگ دراروں کی طرح بھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح بھول چاہتا ہے بھول چاہتا ہے بھول چاہتا ہے بھائی سننا ساتھ رہے سکتے ہیں آہا ساتھ رہے سکتے ہیں ساتھ رہے سکتے ہیں ساتھ میں سکتے ہیں پر ایک نہیں ہو سکتے سکتے ہیں پر ایک نہیں ہو سکتے کتنے مجبور ہیں ہم دونوں کناروں ساتھ رہ سکتے ہیں پر ایک نہیں ہو سکتے کتنے مجبور ہیں ہم دونوں کناروں کی طرح ساتھ رہ سکتے ہیں پر ایک نہیں ہو سکتے کتنے مجبور ہیں ہم دونوں کناروں کی طرح پھولی چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح مجھے دیکھنا ہے کہ کس کی داد مجھ تک نہیں پہنچتی مجھے یہ دیکھنا ہے میں شیر پڑھتا ہوں سنیئے جن کو ماں باپ کی جن کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل اور جس نے جس نے بھی ماں باپ کی دعائیں حاصل کی ہوگی ہاں وہ کوئی بھی ہو اس کی داد دعائوں کی شکل مجھ تک پہنچے گی ملانا فرما شیر حاضر کرتا ہوں جن کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل ساتھ رہے سکتے ہیں پرے کی نہیں ہو سکتے اکنے مجبور ہیں ہم دونوں کناروں کی طرح جن کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں باپ باب باپ 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 بھائی کیا کہنا بانی صاحب باپ 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 بہ باب با کرے گی بھائی کیا کہنا بانی صاحب باپ 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 باپر جن کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں دعائیں حاصل وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں کی طرح ملاحظہ فرماش ہے پرنا میری ذمہ داری ہے سمجھ کے دعات دینا اہلِ کاس گنج کی بے خطا آج جو سولی پہ چلاتے ہیں بے خطا آج جو سولی پہ چڑاتے ہیں یہ مصرہ اب تک پہنچا نہیں جس تک پہنچا اس کی دعات مجھ تک پہنچی اب میں مصرہ پہنچا رہا ہوں ہلکی سی وضاحت کر رہا ہوں جب چاہا جسے چاہا جب چاہا جسے چاہا جس گھر سے چاہا اٹھایا اور آتنکواد کا سارٹیفیکٹ دے دیا میسنگو پر اپنے سے شیئر پہنے پوری طرح سے بے خطا آج جو آج جو سولی پہ چڑاتے ہیں مجھے کل میری کل میری خاکی وہ چومیں گے مزاروں بہت 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 شبریہ بہت بہت آپ کی محبتوں کو سلام لیسنگو بات دے گا شیف نہیں ہے کل میری خاکی وہ چومیں گے مزاروں کی طرح زخم سب بھر چکے چاہا زخم سب بھر چکے عبران سنجا بھائی زخم سب بھر چکے زخم سب بھر چکے بس بس ایکی چوبھن باقی ہے بھر چکے بس ایکی چوبھن باقی ہے زخم سب بھر چکے بس ایکی چوبھن باقی ہے ہاتھ میں تیرے بھی پتھر تھا ہزاروں مروں کی طرح مروں کی طرح چوبھتے ہیں میرے جسم میںت میں خاروں کی طرح بھولے چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح ایک شیر آؤ یاد آرہا ہے مجھے توڑ کر رس میں مفا توڑ کر رس میں مفا توڑ کر رس میں مفا جب وہ بنی تھی دلہن توڑ کر رس میں مفا جب وہ بنی تھی دلہن میں نے کاندھا دیا دولی کو کہا رو باہ 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 میں نے کاندھا دیا دولی کو مقتہ سنے حاضر کرتا ہوں میں نے کاندھا دیا دولی کو کہا رو کی طرح سنیے شہر حاضر کرتا ہوں میرے زندگی کا میرے لیے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں اپنی حیثیت میں رہ کے گفتگو کرتا ہوں میں نے اپنی زندگی کا کہ جو اشار کہے ہیں ان میں سے ایک اچھا ساشر جو میرا خود کا پسندیدہ ہے آپ کی عدالت میں میسنگو پالپوری رکھتا ہے اگر سچ ہو تو آپ کی بھرپور تعلیوں کے ساتھ بھرپور دعائیں مجھے ملنی چاہیے سنیے میں اشار پڑھتا ہوں میں نے کاندھا دیا دولی کو کہاروں کی طرح کیا کہنا بابا ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسن ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسن جس کی ماں باہیات ہے والدین باہیات ہوں غنیمت ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ذہن میں رکھیں گے میں شیر پڑھتا ہوں جس کے والدین اس دارے فانی سے پوچھ کر گئے ہیں محبتوں سے داد دینا اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ سچ کا ساتھ دینا بھی عبادت ہے حق بات کو تسلیم کرنا بھی عبادت ہے اگر میسنگو پالپوری سچ اور حق کہہ رہا ہے اور اگر آپ نے تائید کی تو یقینا یہ آپ کے والدین کے حق میں جو ہے کارگر صاحبی ہوگا ملادہ فرمائے حاضر کرتا ہوں ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسن ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسن روزی پسٹا ہوں میں قریانی کے پالوں بہم 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 موسیقی موسیقی موسیقی